عوض اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پہل رہے ہیں پرپیاس کا تیسرے ہفتہ جی تو اب ہم پریں گے عادہ حروف کو اس کی آواز اور متعلقہ تصویر کے ساتھ ملائیں جو ہم نے پیچھے لفظ پرے ہیں ان کو ان کی ان جیسی ہم شکل آواز کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے ہمارا فرس ورڈ کیا ہے ثا اب ہم نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ ثا کون سا ہے تو ہمیں ثا یہاں پہ مل گیا تو ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے ہمارا نیکس ورڈ کیا ہے ثا اب یہ دیکھیں اس میں سے ثا کون سا ہے ثا ہمیں یہاں پہ مل گیا ہے تو ہم نے ثا کو ثا کی ساؤنڈ کے ساتھ ملا دیں گے تو پڑھیں گے ثا 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 جی تو ہمارا نیکس ورڈ کیا ہے زا اب یہاں پہ دیکھیں ان میں سے زا کون سا ہے تو زا ہمیں فرس پہ مل گیا ہے تو ہم زا کو زا کے ساتھ ملائیں گے اور اس کی ساؤنڈ آگی زا زا جی نیکس ورڈ ہمارا ہے نون تو نون کو نون کی ساؤنڈ کے سامنے لائیں گے اور پڑھیں گے نون نا نیکس ورڈ حرفوں کی آوازوں کی ادائیگی کرے جو ہم نے پیچھے لفظ پرے ہیں ان کو ملا لیا ہے ایک ساتھ اور ان کی آوازوں کی اب ہم ادائیگی کریں گے ہم جور بالکل نہیں کریں گے اس کی صرف ادائیگی کریں گے لانا باسغ سراد ناسغ ثاتغ لاتغ نارو سانا مافا مارو جی اب ہم پڑیں گے نظم کس کی نظم پڑیں گے حروف تحجی کی زبر کے ساتھ ہم نظم پڑیں گے ہونٹوں سے ہون چار یعنی کہ جو ہونٹوں سے حروف ہوتے ہیں وہ چار ہیں ہونٹوں سے ہون چار ادا ما با و ف زبان کی نوک سے ہیں بارہ یعنی کہ جو زبان کی نوک کے زیدیے ادا ہوتے ہیں وہ حروف ہیں بارہ سا دا زو تا دا او زا سا سو لا نا رو جی اب ہم پڑیں گے سبق نمبر چھے جیم شین اور یا ٹھیک ہے آپ دیکھیں جیم آ گیا ہے اس طرح سے تو ہم اس کو پڑیں گے جیم جیم کے آگے کیا آ گیا ہے جابالون اب ہم نے جابالون میں سے کس کی ساونٹ کو تلاش کرنا ہے جیم کی جیم کی ساونٹ ہمیں فرسٹ پہ ہی مل گئی تو ہم اس کو پڑیں گے جیم جا تو کیا پڑیں گے جیم جا جابالون تو جیم کو ہم سرکل کریں گے اب ہمارا نیکس ورڈ کیا ہے شین اب ہم نے کیا کرنا ہے شین کی ساونٹ اس میں سے تلاش کرنا ہے اور اس کو ہم نے سرکل کرنا ہے تو شین کے اوپر زبر ہے تو شین کی ساونٹ کیا ہے شین شا تو شین شا کو ہم سرکل کریں گے اور اس کو کیسے پڑیں گے شین شا شا جا رواتن ہمارا نیکس ورڈ کیا ہے یا اب دیکھیں جیم یا آ گیا ہے نیکس ورڈ پر ہم نے اس کو سرکل کرنا ہے جس کے اوپر زبر ہے تو اس کی ساونٹ کیا ہو گئی یا یا تو کیا پڑیں گے یا یا یادن